اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے حیریت سے ہوں گے ابھی بس میں یہ کوکنگ کرنے لگی تو ساتھ ہی اپنا کیمرہ بھی آن کر لیا کیونکہ آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی لائف شیئر کرتی ہوں اور جب کبھی بھی موقع ملتا ہے تو کیمرہ آن کر لیتی ہوں اور آج میرا موڈ تھوڑا سا آف ہے انفیکٹ کافی زیادہ آف ہے منٹلی میں ڈسٹرپ ہوں اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی لائف شیئر کروں اور اپنی چھوٹی چھوٹی ہشیاں چھوٹی چھوٹی ایونٹس شیئر کروں تو آپ کے ساتھ اپنی یہ پریشانی شیئر نہ کروں آپ کے ساتھ بالکل شیئر کروں گی اور اسی وجہ سے میں نے یہ ابھی کیمرہ بھی آن کیا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کچھ اتنا حاصل تو میں کر نہیں رہی تھی اور سالن بھی بینگن بنا رہی تھی جو اتنا دکھانے لائے کچھ تھا نہیں اس میں لیکن اسی وجہ سے میں نے کیمرہ بھی آن کیا ہے تاکہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی یہ پریشانی ڈسکس کر سکوں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے میرا موڈ اچھا ہاسا آف ہے میں پریشان ہوں تو بات یہ ہے جیسا کہ آپ سب کو جو مجھے فالو کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ میں ولوگنگ تو کرتی ہی ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی میں کوکنگ کی ویڈیوز بھی شیئر کرتی ہوں ریسپیز بھی شیئر کرتی ہوں تو ہوا کچھ یوں کہ میں نے ایک ہوئی تھی ٹی کیک ان کٹوری اور اس پہ اچھے ہاسے ویوز بھی آئے ہوئے تھے واش ٹائم مجھے اس پہ اچھا ہاسا ملا ہوا تھا تو اچانک ہی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا ہوا ہے کہ کس طرح ہوا ہے یہ سب کچھ لیکن کل یعنی کہ میں دس مارچ ہاں گی دس مارچ کو میں اپنا چینل ایسے ہی سرچ کر رہی تھی تو ایسے ہی گھما پھر آ کے دیکھے تو اچانک سے میری نظر جو ہے نا وہ اپنے اس ویڈیو پر پڑی تو وہ ڈیلیٹ ہو چکی تھی اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی اور مجھے اچھا ہاسا شوق لگا ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے کیسے مطلب ہو گئے ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی چیز ڈیلیٹ کرتا ہے تو اس کو اتنا وہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کیونکہ میری وہ ویڈیو مجھے اپنی چند ایک ویڈیوز میں سے جو مجھے پساند ہے ان میں سے ایک تھی تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں وہ ہوت کرتی کیونکہ اس کا جو وہ رینک تھا وہ رینکنگ میں بھی اچھی ہاسی اوپر آ چکی تھی اور مجھے ویسے بھی وہ اپنی جو ویڈیو ہے نا پرسنلی بھی وہ بہت پساند تھی دو تین ویڈیوز ایسی ہیں جن میں سے ایک وہ بھی تھی جو مجھے پساند تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی اور میری جیسے ہی نظر پڑی تو مجھے اچھا حاصل جیسے شاک لگا جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کیونکہ ہم جو vloggers ہیں جو یوٹیوبرز ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ایک ویڈیو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے کتنا ٹائم لگتا ہے یہ پانچ دس منٹ کی ویڈیو جو ہے پانچ دس منٹ کے اندر اندر ہی نہیں بنتی ہے بلکہ اس پہ کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں اور جو میرے جیسے نئے یوٹیوبرز ہیں نئے vloggers ہیں ان کو تو ڈبل ٹرپل ٹائم لگتا ہے کیونکہ وہ ابھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بار بار ایک چیز کو چھوٹی موٹی غلطیاں آ جاتی ہیں جس کو بار بار ہمیں ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے وہ ایڈیٹ کرنا پڑتا ہے ایڈیٹنگ میں اچھا ہسا ٹائم نکل جاتا ہے تو جو میری یہ محنت تھی نا جیسے ہی ضائع ہوئی تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا بہت رونا آیا پتہ نہیں کیوں ہوئے یہ سب کچھ لیکن سرچ بار میں لکھ کے سرچ کرتی ہوں تو وہ دوسرے تیسرے رینک پہ آ رہی ہوتی ہے تو مجھے دیکھ کے خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن کل میں نے جب کیا تو مجھے بلکل بھی وہ شو نہیں ہوئی اور میرے مائنڈ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا میں نے کہا شاید نیچے چلی گی ہو تو میں نے اتنا نوڈ نہیں کی اگنور کر دی اس بات کو لیکن کل رات کے ٹائم جیسے اچانک ہی میں نے اپنے چینل پر چینل کھولا اور اس کو سکرول کر رہی تھی تو میری نظر جیسے ہی پڑھی یہ ڈیلیٹڈ ویڈیو تو مجھے اگرم سے دھرتا لگا یہ کیا ہو گیا کیونکہ جو میری محنت تھی اپنی ہاتھی وہ ٹائم کو لگا وہ تو سب ضائع ہو گئی اور یہ جو چینل ہے یہ اپنی کوئی بھی کریٹیوٹی ہوتی ہے جب انسان اس کو اس طرح بلا وجہ ضائع ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے تو بس میرا بھی آج جو موڈ ہے اس وجہ سے بہت ہی آف ہے اور اس وجہ سے میرا آج کچھ پی کرنے کا دل نہیں چاہتے اور یہ میں نے آلو بینگن بھی بس بے دلی سے بنائے ہیں کیونکہ کچھ تو ظاہر بنانے ہی تھا اور گو کہ بچوں کے لیے اس کے علاوہ بھی ابھی مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ بس یہ میں نے اور آج کچھ اتنا تردد بھی نہیں کیا بس ساری چیزیں جو ہے نا ٹماتر آلو بینگن سب چیزیں کٹھی ڈال کے اس کو دمک پہ رکھتی ہے ویسے بھی سبزیوں کو کچھ بھوننے کی یا اتنا کک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو اتنا بھونائی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کوئی گوش تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آج میں نے بلکل بھی محنت نہیں کی تردد نہیں کیا ظاہر سی بات ہے جب انسان اندر سے پریشان ہو دکھی ہو ٹینشن میں ہو تو کچھ ظاہر ہو ہی جاتے چاہے کتنا ہی ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ چلو اس میں بھی اللہ کی مسئلہ آتا ہے لیکن پھر بھی ظاہر سی بات دکھ تو ہوتا ہے تو آپ میں سے جو پرانے یوٹیوبرز ہیں یا ویلوگرز ہیں اگر وہ مجھے دیکھ رہے ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیوں اس طرح اچانک سے میرا جو ایک ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی ہے اور اس پر لکھا ہوا آ رہا ہے ڈیلیٹڈ بائی یوزر ظاہر سی بات ہے یوزر تو میں ہی ہوں لیکن میں نے جب ڈیلیٹ کی نہیں تو کیسے ہو سکتا یہ تو اگر مجھے کوئی پرانا یوٹیوبر دیکھ رہا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ کیا ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے اس پرابلم کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور ابھی بس یہ کام تو ظاہر ہے کرنے ہی ہیں اور دن کے ٹائم ہسپنڈ نہیں تھے تو وہ میں نے دو چار نوالے جتنے بھی دل کیا کھا لیے لیکن ابھی وہ نہیں کھاتے یالو بھینگا تو ان کے لیے میں اس طرح سے نا ٹیماٹر اور بھینگن کو مسالہ لگا کے فرائی کر رہی ہوں اور تھوڑی سی نا منٹلی ڈسٹیب تھی تو یہ جو مسالہ میں نے ابھی آپ کو چھوٹی باؤل میں دکھایا ہے یہ سرکہ اس میں میں نے نا تھوڑا سا زیادہ مجھ سے ڈال گیا ہے اس وجہ سے یہ تھوڑا لیکویڈی زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ انسان اگر منٹلی ڈسٹیب ہو تو کچھ بھی الٹا سیزہ کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی کیا ہے حالانکہ یہ مسالے کو تھوڑا سا گھاڑا ہونا چاہیئے تھا تاکہ یہ اس کی کٹ میں اچھی طرح سے اندر فل ہو جائے لیکن چلیں کوئی نہیں کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہو بھی جائے تو اڈجیسٹ ہو ہی جاتا ہے بندہ کاری لیتے ٹیسٹ تو کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوا لیکن یہ کہ تھوڑا سا اس کو ہینڈل کرنا تھوڑا سا ہوئے لیکن چلیں کوئی بات نہیں تو ابھی بس میں یہ بنا رہی ہوں اور یہ طوے پہ ہی میں بناتی ہوں مزے کی ہوتے ہیں لیکن آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا جس کو میں کہوں کہ مزے کا ہے یا بس گزارا چلا رہی ہوں تو یہ بھی بس میرے اس کو میں نے طوے پہ تھوڑا سا آرل ڈال کرنا اس طرح اور اس طرح رکھتی ہیں اور اس کی اوپر میں پتیلے کا ایک بڑا سا ڈھکن رکھتوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا بھاپ میں بھی کوک ہو جائے کیونکہ اگر میں نے اس کو کھلا چھوڑ دیتی تو پھر اتنی جلدی یہ کوک نہیں ہو سکتا تھا اوپر سے سکن تو اس کی مطلب بیس سے سکن تو اس کی جل جاتی ہے لیکن یہ اندر تک نہ گلتا نہیں کیونکہ بھینگن تو میں نے ہاف پیٹر میں کٹ لگایا ہے اور اندر تک کوک نہیں ہوتا اور بھینگن ابھی میں نے آپ کو دکھائی بھی تھے آج کل بہت ہی اچھے اور مزے کی بھینگن آرہے ہیں چھوٹے چھوٹے بھینگن اور بلکل فریش بیج کے بغیر تھے مطلب بیج لیس تھے اور اچھا ٹیسٹ تھا لیکن آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا مجھے تو لیکن کام تو ظاہر ہے کر نہیں ہے تو بس کام چل رہے ہیں ایک دو پھر میں آپ سے ہیلپ پلے رہی ہوں اگر آپ میں سے کسی کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو تو مجھے میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا ویسے تو ایک دو میری یوٹیوبرز فرینڈز ہیں تو میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کی تھی یہ بات اور ان کی رائے لی تھی ان کو جو سمجھ آئی انہوں نے مجھے اچھے سے گائیڈ کیا لیکن اس کے علاوہ میں آپ سب کی بھی اپینین لینا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی تھوڑا بہت بھی آئیڈیا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ میرے مائن میں بلکل بھی نہیں کہ میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا اور ظاہر سی بات میں اپنی فیوریٹ ویڈیو فضول میں بلا وجہ کیوں ڈیلیٹ کروں گی سمجھ سے باہر ہے اور میرا موبائل بھی بچوں کے پاس بھی نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ بچوں نے ہاتھ وغیرہ مار کے کچھ نے کچھ اٹھا سیزا کر دی ہے تو بس ابھی سمجھ نہیں آرہی اور میں یہی سوچے جا رہی ہوں کہ جو بھی وجہ مجھے پتا چلے تاکہ میں نیکس ٹائم اس چیز کا دھیان رکھوں اور اس طرح میں اپنا جو چینل اتنی محنت سے آگے لے کر چل رہی ہوں تو اس میں اس طرح کوئی بھی پریشانی نہ آئے کیونکہ ابھی سٹارٹنگ کا ٹائم ہے ویسے بھی ہم یوٹیوبرز کو سٹارٹنگ میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی ہمیں ریزلٹ نہیں ملتا اور اس پہ اگر یہ اس طرح کی چیز ہو جائے تو وہ پھر سونے پھر سوہاگا اور ہی دل برزاشتہ ہو جائیں ہم لوگ تو بس یہی ہے کہ محنت ہی کرنی ہے وہ تو ہم کر رہی رہے ہیں اور جہاں تک محنت کی بات ہے میں ہی کیا بلکہ تمام یوٹیوبرز جنہوں نے ابھی نیا نیا یہ کام سٹارٹ کیا ہے سب ہی محنت کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جو یوٹیوب پہ آکے اپنا یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہر کوئی جو ہے وہ ریزلٹ کو ضرور سوچتا ہے کوئی بھی انسان جو ہے اس بات کو جھٹ لائے لیکن ہر انسان جس نے بھی یہ چینل سٹارٹ کیا ہے وہ کچھ نہ کچھ تمام یوٹیوبرز کچھ نہ کچھ پانے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اور اسی وجہ سے ہم لوگ محنت بھی کر رہے ہیں تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھ تمام یوٹیوبرز کو کامیاب کریں آمین اور میری اس ویڈیو کی جو ابھی ڈیلیٹ ہوئی ہے جہاں تک اس کی بات ہے تو میں دوبارہ سے بناوں گی اور اچھے طریقے سے مزید اس میں بہتری کرنے کی کوشش کروں گی اور دوبارہ اپلوڈ کروں گی اور اگر اللہ نے چاہا تو پہلے سے زیادہ ویوز بھی آئیں گے واش ٹائم بھی ملے گا لیکن بس اس مسئلے کا ایک ہی جہاں تک بات ہے تو یہ پتہ چل جائے تاکہ دوبارہ میں وہ غلطی نہ دھو رہا ہوں یا جو اس پہ میں احتیاط کی کوشش کروں تو آپ میں سے جس کو بھی کچھ آئیڈیا ہو ضرور بتائیے گا میں پیش کی شکریہ بھی ادا کر دیتی ہوں آج کی ویڈیو بس یہیں تک کی تھی کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ اپنی یہ چھوٹی سی پریشانی شیئر کرنی تھی جو میں نے کر دی اور اب میں کافی حد تک ریلیکس بھی ہو چکی ہوں تو اجازت لیتی ہوں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اور جلد ہی ملاقات ہوگی اپنا بہت حیار رکھیں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ